السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُف محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ جب ہماری شریعت میں سوگ کے اظہار کے لئے غم کے اظہار کے لئے اس کی مدت مقرر ہے تو ایسی صورت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی شہادت پر چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی کیوں آخر لوگ سوگ مناتے ہیں کیوں آخر لوگ ماتم کرتے ہیں کیوں آخر لوگ گریبان چاک کرتے ہیں کیوں آخر لوگ سینہ کوبی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات جو اہل سنت والجماعت کے یہاں معتبر ہیں مستند ہیں وہ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی شہادت کہ سوگ منانے کے تعلق سے یہ تو اہل سنت والجماعت کا موقف تھا اور ان کی رائے تھی کہ یہ جائز نہیں ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقہائے اہلِ بیت یا علمائے اہلِ بیت سے جو اقوال ثابت ہیں اور جن کی روایت سننی راویوں نے نہیں بلکہ ان اقوال کی روایت شیعہ راویوں نے کی ہے تو کیا فقہائے اہلِ بیت کے ان اقوال کی روشنی میں جن میں سراحت کے ساتھ اس طرح سے ماتم کا اظہار کیا جائے جیسا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقف سے ہوتا ہے سری مخالفت لوگ ان علماء کے اقوال کی کرتے ہیں میرے سامنے چند اقوال ہیں یا کچھ روایات ہیں جن کی روایت شیعہ راویوں نے کی ہے اور شیعہ علماء نے کی ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مستند سند کے ساتھ ان اقوال کو ذکر کی ہے سب سے پہلا قول اور سب سے پہلی بات اور یہ سند شیعہ امامیہ جن کو ہم کہتے ہیں یا اثنہ عشریہ شیعہ جن کو کہا جاتا ہے ان کی سندوں میں سے ایک سند کے ذریعے سے یہ قول مروی ہے یہ قول ہے اس کی روایت کی ہے کلینی نے روا الکلینی بسند ہی تو کلینی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلینی کون ہے کلینی اس کا نام ہے محمد ابن یعقوب الکلینی یہ نسبت ہے اور یہ شخص شیعہ امامیہ کے بڑے محدثین اور بڑے فقہاں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ شخص کی ایک کتاب ہے حدیث کی جس کا نام ہے کافی الکافی اور یہ کتاب شیعہ حضرات کے نزدیک حدیث کی جو چار مطبر کتابیں ہیں ان چار مطبر کتابوں میں سے ایک اہم ترین حدیث کی کتاب ہے حدیث کا مصدر ہے حدیث کا ماخذ ہے اور اس کتاب کے اندر حدیثوں کی جو تعداد ذکر کی گئی ہے یا اہلِ بیت فقہا کے جو اقوال ذکر کیے گئے ہیں ان کی تعداد سولہ ہزار ایک سو ننینے انوے ہوتی ہے تو کلینی نے اپنی سنت کے ساتھ یعنی شیعہ راویوں کی سنت کے ساتھ روایت کی ہے کس سے امام جعفر السادق سے امام جعفر کون ہے امام جعفر ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے السادق ان کا لقب ہے اور یہ بیٹے ہیں محمد الباقر کے اور محمد الباقر یہ بیٹے ہیں علی زین العابدین کے اور علی زین العابدین یہ بیٹے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے رسول ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے بیٹے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ تو یہ سے اعتبار سے دیکھا جائے تو جعفر سادق رحمت اللہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہوتے ہیں ان کی پیدائش سن اسی ہجری میں مدینے میں ہوئی یعنی ان کی پیدائش کا سن وہی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا سن ہے اور ان کی وفات ایک سو اڑتالیس ہجری میں ہوئی ہے آٹھ سٹھ سال کی عمر میں شیعوں کے یا شیعہ امامیہ یا عیسنہ اشریعہ کے جو بارہ امام ہیں ان میں سے ان امام میں سے ایک امام جعفر صادق شمار کیا جاتا ہے اور جو سننے مسلمان ہیں وہ بھی ان کو ایک جلیل القدر عالم تصور کرتے ہیں انتہائی عبادت گزار انسان تھے یہ اور حسین نظی اللہ تعالیٰ انہوں کی خاندان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے تو یہ ہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کا قول کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تو کلینی نے یہ روایت کی امام جعفر سے امام جعفر رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کس قول کی میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی تھی وَلَا يَعْسِنَكَ فِي مَعْرُوف سورة ممتہنہ کی آیت ہے آیت نمبر بارہ ہے اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کچھ ایسے عامال کا ذکر کیا ہے جو غلط تھے اور عورتوں کے یہاں پر ان کا رواج تھا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ حجرت کر کے آگئے تو مرد بھی حجرت کر کے آتے تھے مدینہ خواتین بھی حجرت کر کے آتے تو حکم یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو خواتین مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کر کے آئے آپ ان سے بیعت لیا کریں اور جن کاموں کے چھوڑنے کی آپ ان سے بیعت لیا کرتے تھے یہ تو یہ ہے کہ شرک نہیں کریں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی زینہ اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی بہتان تراشی نہیں کریں گی تو اس طرح کے جو گناہ یا جو غلطیاں عورتوں کے اندر عام طور سے پائی جاتی ہیں ان کی بیعت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے خواتین سے بغیر ان کا ہاتھ چھوئے ہوئے بغیر جسم کو ہاتھ لگائے ہوئے یہ اہد و پہمان لیا کرتے تھے اور اسی اہد و پہمان میں سے یہ بات بھی تھی کی نوحہ نہیں کریں گی ماتم نہیں کریں گی گریبان چاک نہیں کریں گی بال نہیں نوچیں گی یہ ساری وسیعتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ہوا کرتے تھیں تو اسی سے آق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَاسِنَا کفی معروف کہ آپ ان سے جو بیعت لیں گے یہ بھی بیعت لیں گے کہ جو نیکی کا کام ہوگا بھلائی کا کام ہوگا اس میں یہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاوندی کریں گی تو امام جعفر صادق نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے کہ معروف سے مراد کیا ہے کہتے ہیں المعروف اللہ يُشققنا جیبا تو نیک اور بھلائی کے کاموں میں اللہ کی رسول کی مخالفت نہیں کریں گی اس سے مراد ایک بات تو یہ ہے کہ اپنا گریوان چاک نہیں کریں گی یعنی مسیبت کے وقت کسی کی موت اور وفات کے وقت وَلَا يَلْتِمْنَا خَدَّن اور چہرہ نہیں پیٹیں گی وَلَا يَدْوُنَا وَيْلًا اور وَيْل کو ہلاکت کو تباہی کو نہیں پکاریں گی کہ ہاں ہے میں تو تباہ ہو گئی برباد ہو گئی کسی کی وفات اور موت کے موقع سے وَلَا يَتَخَلَّفْنَا اِنْدَا قَبْرٍ اور قبر کے پاس نہیں جائیں گی وَلَا يُسَوِّدْنَا ثَوْبًا اور کسی کے سوگ اور ماتم میں کپڑے سیاہ نہیں کریں گی وَلَا يَنشُدْنَا شَعْرًا اور مسیبت کے وقت بال نہیں بکھے رہیں گی یہ قول امام جعفر رحمت اللہ علیہ کا کلینی کی جو کافی نام کی حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر جل نمبر پانچ اور صفحہ پانچ سو چھبیس سے لے کر پانچ سو ستائیس تک یہ قول موجود ہے اب آپ غور فرمائیں کہ امام جعفر رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے خواتین کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی ہیں کہ مسیبت کے وقت غم کے وقت یہ سارے عامال نہیں کریں گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محرم کی دس تاریخ آتی ہے تو آخر خواتین یہ عامال کیوں انجام دیتی ہیں کیوں کرتی ہیں اور خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضراتی ان عامال میں شریک ہوتے ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اہلِ بیس سے محبت کا دعویہ تو کرتے ہیں زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل سے اگر محبت ہے اہلِ بیت سے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے حسن سے حسین سے فاطمہ سے علی سے اور دیگر اہلِ بیت سے اگر صحیح معنی محبت ہے تو حسین رضی اللہ اتال آنو کی شہادت کے موقع سے یہ سارے عمل ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کوئی کس کوئی بھی عمل ہماری جانب سے نہیں ہونا چاہیے آئیے ایک دوسرا قول میرے سامنے ہے اور اس کی روایت کی ہے نوری تبرسی نے نوری تبرسی کون ہے ان کا نام ہے مرزا حسین ابن محمد نوری تبرسی اور ایک شخص کی وفات ہوئی ہے تیرہ سو بیس ہجری میں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایران کا رہنے والا شیعہ عالم دین تھا یا شیعہ محدش تھا حدیث کا عالم تھا یہ لیکن شیعہ ایرانی شیعہ تھا اس کا یہ قول ہے اس نے روایت کس سے کی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے کیا ہے انہو قال من عماللہ علیہ بنعمت کہ جس شخص پر اللہ تعالی نے کسی نعمت کے ذریعے سے انام کیا احسان کیا یعنی کسی نعمت سے نوازہ کسی شخص کو فجا اندہ ذالکا اندہ تلک النعمتیں بے مزمار تو یہ نعمت ملنے کے ساتھ وہ شخص کیا ہے مزمار باصری کو کہا جاتا ہے ساز اور موسیقی کو لے کر آتا ہے یعنی خوشی نعمت کی خوشی کا اظہار کرنے کے لئے ساز اور موسیقی استعمال کرتا ہے جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ بیٹے کی پیدائش پر شادی کے موقع سے ساز اور موسیقی کے ذریعے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خوشی نصیب ہوتی ہے اور وہ ساز اور موسیقی استعمال کرتا ہے فقط کفا رہا تو یقیناً اس نے اس نعمت کی ناشکری کی نعمت کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے تھا غلط کام سے بچنا چاہیے تھا نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے تھا یہ اصل شکریہ ہے لیکن ایسے شخص نے معصیت کی تو اس سے اس نعمت کی اس نے ناشکریہ کی اور اس کے بعد کہتے ہیں اور جو کوئی شخص کسی مصیبت میں گریفتار ہو جائے مصیبت لہائخ ہو گئی اس کو اور اس مصیبت کے موقع سے وہ کسی نوحہ ماتم کرنے والی عورت کو لے کر آتا ہے عجرت پر لے کر آتا ہے خواتین عجرت پر بھی آتی ہیں عجرت پر بھی ملتی ہیں ایسی خواتین ملتی تھیں اور ہو سکتا ہے آج بھی ملتی ہو یا بغیر عجرت کے کچھ خواتین یہی کام کرتی ہیں اس موقع سے مصیبت کے موقع سے یا کسی کی موت یا وفات کے موقع سے اگر کوئی شخص نوحہ اور ماتم کرنے والی خاتون کو لے کر آتا ہے تاکہ وہ غم اور سوگ اور ماتم کا اظہار کرے فقد اہبتہ تو اس شخص نے جس مصیبت میں وہ گریفتار ہوا تھا جو عدر و ثواب اس کو ملنے والا تھا اس عدر و ثواب کو ضائع کر دیا برباد کر دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات اس سرسلے موجود ہیں کہ ایک مومن کو ایک مسلمان کو اگر پیر میں کانٹا بھی چپتا ہے اور وہ اس پر سفر کرتا ہے تو اس پر اس کو عجر ملتا ہے عجر کا مستحق ہے وہ یا اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں ختم کر دیے جاتے ہیں کچھ گناہوں کا کفارہ یہ تکلیف اور پریشانی یہ مسئبت ہو جاتی ہے تو کہا کہ اگر کوئی شخص غم کا اظہار کرنے کے لئے اس کو لے کر آتا ہے کہ کوئی خاتون نوحہ یا ماتم کرے تو جو عجر و ثواب اس کو ملنے والا تھا اس نے اس کو ضائع کر دیا برباد کر دیا اس لئے میری گزارش ہے ایسے لوگوں سے اگر واقعی ہم اہلِ بیت سے محبت رکھتے ہیں اور محرم کی دستاریخ آتی ہے شہادتیں حسین کی یاد اگر تازہ ہو جاتی ہے آپ کو تکلیف اگر محسوس ہوتی ہے تکلیف پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بقول امام جعفر بلکہ ایسی صورت میں آپ کو صبر کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے صبر سے کاملے نوحہ اور ماتم جو ہم سالہ سال سے کرتے آئے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور آئیے اور امام جعفر کا یہ قول نوری تبرسی نے اس کی یہ کتاب ہے حدیث کی مستدرک الوسائل و مستمت المسائل اس کتاب کی جلد نمبر دور صفحہ نمبر چار سو پچاس پر اس قول کو امام جعفر کس نے ذکر کیا تو یہ مصدر یا ماخذ بھی شیعہ حضرات کا ہے سنی حضرات کا نہیں ہے شیعہ حضرات کے جو عالم ہیں جو فقہ ہیں جو امام ہیں اہلِ بیت سے ان کا تعلق ہے ان کا یہ فتوہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے غم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تیسرا قول میرے سامنے مستدرک الوسائل جو اس سے پہلے کتاب کا حوالا دیا گیا ہے اسی کا یہ تیسرا قول ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث ذکر کی ہے جابر انساری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فی مرزه اللہ خبز فیه لفاتمت بیابی انت وامی عسلی لابالک الہ ان قال وفاتمت عنده ویتبکی وتقول و قرباہ لقربك یا ابتاہ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشقی علی الجیب ولا تخمشی علی الوج ولا تدعی علی بالویل یہ تیسرا قول ہے جابر انساری رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس بیمارے کے اندر جس میں آپ کی وفات ہو گئی فاطمہ جو آپ کی لخت جگر ہیں ان سے فرمایا تھا کیا فرمایا تھا بے ابی انت وامی میرے باپ اور میری ماں تجھ پر قربان ہو جائیں قربان ہو یہ جملہ اہل عرب اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی سے بہت زیادہ قربت کا گہر تعلق کا اظہار کرنا ہوتا ہے ایسے موقع سے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول نے فرمایا ارسلی الہ بالک کہ تم کسی شخص کو حضرت علی اپنے شوہر کو بلانے کیلئے بھیج دو تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے فرمایا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اللہ کے رسول کے پاس مرض الموت میں موجود تھی اور آپ نے حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کو بلواؤ جب کہ فاطمہ رو رہی ابتہ ہو کہ اے ابجان ہمیں یا مجھے جو آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے ہمیں سخت تکلیف ہو رہی ہے ہمیں آپ کی تکلیف پر پریشانی پر مسئیبت پر ترس آ رہا ہے ہمیں بھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں بھی آپ کی تکلیف پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے فقال لہا نبی صلی اللہ علیہ سلم تو فاطمہ رضی اللہ تعالی نے اس طریقے سے اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا تو اللہ کے رسول نے احتیاطا کہ کہیں میری یہ لخت جگر اس سے آگے نہ بڑھ جائے اللہ کے رسول نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اگر میری وفات ہو جائے تو میری وفات پر اپنا گریبان چاک نہ کرنا اور اپنا چہرہ نہ نوچ نہ اور میری وفات پر ہلاکت و تواہی کو نہ پکار نہ یہ قول بھی مستدرک الوسائل کے اندر موجود ہے جو شیعہ حضرات کا ماخذ یا مصدر ہے حدیث کی کتاب ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اپنی لخت جگر کو یہ ہدایت سرمائی زندگی کے آخری لمحات میں کہ انہیں میری وفات پر یہ سارے آمال نہیں کرنے جو عام طور سے خواتین کسی کی وفات پر کیا کرتی ہیں جسے آپ نوحہ کہتے ہیں ماتم کہ سکتے ہیں یہ نوحہ اور ماتم کی شکل ہے جو عورتیں کیا کرتی تھی تو آپ سوچیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی لخت جگر فاطمہ اپنے والد کی وفات پر اس طریقے سے غم کا اظہار نہیں کر سکتی ہیں سونگ نہیں منا سکتی ہیں اس طریقے سے تو کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کے نوا سے حسین نزی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول سے درجے میں کم درجہ رکھتے ہیں تو کیا حسین نزی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کوئی عورت کوئی مرد نوحہ اور ماتن کے ذریعے سے غم کا اظہار کر سکتا ہے قطعہ نہیں کر سکتا ہے یہ بات بھی اس قول سے معلوم ہوئی اور میرے سامنے ایک اور قول ہے چوتھا قول ہے یہ بھی مستدرک الوسائل اس سے پہلے جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اسی کا قول ہے بلکہ جب کسی سے بے تعلقی کا اظہار کیا جاتا ہے اور سخت وعید سنانا مقصود ہو تب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلوب استعمال کیا کرتے تھے اس اسلوب کے اندر سخت وعید ہے ان عمال پر جو اس کے بعد جن کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو لوگ اس ہمارے طریقے پر ہماری سنت پر چلنے والے نہیں ہو سکتے ہیں اس کا مقصد دین سے خارج کرنا نہیں ہے ایسے لوگوں کو بلکہ سخت الفاظ میں وعید سنانا مقصود ہے کہ ایسے لوگ ہمارے طریقے پر چلنے والے نہیں ہو سکتے ہیں کون لوگ کا منظر بل خدود جو مصیبت اور پریشانی کے وقت چہرے کو پیٹے وشق الجیوب اور گریبان چاک کریں کپڑے پھارنے کی کوشش کریں کسی کی وفات کے موقع سے کسی بڑی آفت اور مصیبت میں گریفتار ہونے کے موقع سے جو لوگ اس طریقے سے غم کا اظہار کریں سوگ منائیں ایسے لوگ چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے دین پر چلنے والے نہیں ہو سکتے تو اس چوتھے قول سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ شہادت حسین کے موقع سے جو نوحہ کیا جاتا ہے جو ماتم کیا جاتا ہے اور جو سینہ پیٹا کیا جائے تو شیعہ حضرات نے اللہ کے رسول کی جو روایت نقل فرمائی ہے ان کی روح سے بھی اس طرح سے ماتم اور نوحہ کرنا حرام اور ممنوع ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے اور میرے سامنے ایک پانچوہ قول بھی ہے اور یہ قول نوری تبرسی نے ذکر کیا ہے مستدرک الوسائل کے اندر اس سے پہلے شخص کا نام اور اس کے سلسلے معلومات میں ذکر کر چکا ہوں نوری تبرسی روایت کرتا ہے کیا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو شیعہ کے بارہ امام ہے ان میں سے اہم امام ہے وہ کہتے انہوں نے وسیعت کیے اور یہ وسیعت انہوں نے کب کی ہے جب جانکنی کے عالم تھا زندگی کے آخری لمحات میں وسیعت فرمائی ہے اور وسیعت کرتے کیا کہا ہے فقالا لا يلتمن علی خد ولا يشق علی عجیب کہ میری وفاد پر گال نہ پیٹے جائے چہرہ نہ پیٹا جائے غم کا اظہار اور میری وفاد کے موقع سے گریبان چاک نہ کیا جائے اور اس کے بعد یہ دونوں وسیعت کرنے کے بعد انہوں نے مزید جو لوگ وسیعت سننے کے بعد بھی باز نہ آئے ان آمال سے ان کے لئے سخت وعید بھی ذکر فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کیا فرمایا فما من عمرات تشق جیبہ اللہ صدع لہا فی جہنم سدعن کی جو خاتون جو عورت جو عورت بھی اپنا گریبان چاک کرتی ہے مسیبت کے موقع سے تو جہنم میں اس کے لئے ایک گڑھا کھوڑ دیا جاتا ہے جہنم میں جائے گی ایسی خاتون اس جرم کی وجہ سے ایک گڑھا جہنم میں اس کے لئے بنا دیا جاتا ہے کل مازادت زیدت اور جس قدر وہ اپنا گریبان چاک کرتی ہے باز نہیں آتی ہے اسی قدر یہ اور گڑھے جہنم میں بنا دیا جاتے ہیں یا اسی گڑھے کو اور زیادہ کشادہ کر دیا جاتا ہے تو یہ سزا امام جعفر رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائے اس خاتون عورت کی جو مسیبت کے وقت وفات کے وقت یا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت جو گریبان چاک کرتے ہیں جو نوحہ کرتے ہیں جو ماتم کرتے ہیں جو گال پیٹتے ہیں جو سینہ کو بھی کرتے ہیں جو زنجیری ماتم کرتے ہیں اور نہ جانے کس کس طریقے سے آگ پر چل کر ماتم کرتے ہیں اور اپنے جسم کو ہر طریقے سے تکلیف اور پریشانی میں اس لئے مبتلا کرتے ہیں کہ چونکہ یہ غم کے اظہار کا دن ہے اور غم اور ماتم منانے کا دن ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اس نیت سے سارے عامال یہ کیے جاتے ہیں تو آپ تصور کیجئے آپ سوجئے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والوں سے واقعی محبت رکھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کے یہ اقوال ہیں ان کے یہ ارشادات ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے غم کا اظہار کرنا قطعا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی نصیحت پر ان کی وسیعت پر ان کے اقوال پر ان کے ارشادات پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جو کچھ ہم کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کے تعلق سے وہ سراپا جھوٹ ہے صحیح معنی میں دل کے اندر اہل بیت کی اور حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کی یا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت دل کے اندر نہیں اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی ہر عدہ پر ہر بات پر اور اس کی ہر وسیعت ہر نصیت پر مر مٹنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے عمل کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ صحیح تقاضی ہے کسی سے محبت کا لیکن ہم زبان سے اظہار کریں اور محبوب کی باتوں پر عمل کر کے نہ دکھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچی محبت حقیقی محبت اہل بیس سے یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہو سکتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنی مسلمان ہیں انہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع سے ماتم کی شکل میں جو عمال کرتے ہیں انہ عمال سے بچنے کی توفیق تفرمائے اور ساتھ ہی ساتھ شیعہ حضرات جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ماتم کرتے ہیں نوحہ کرتے ہیں انہیں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہوئے اہل بیعت کے جو فقہ ہیں جو علماء ہیں اور جن سے نوحہ اور معتم کی سریح نفی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اس نوحہ اور معتم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی صلی اللہ آپ سے کچھ گفتگو ہوگی وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی